اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے میں بھی اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک تھاک ہوں اور آج میں آپ سے اپنی دوسری ویڈیو شیئر کرنے جا رہی ہوں جو ہم سفر پر نکلے تھے کراچی سے ناران کی طرف تو اس کا میں دوسرا پارٹ آپ کو مطلب تھرڈ پارٹ یہ آپ کو شیئر کرنے جا رہی ہوں گلاس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم بالا کوٹ پر رکھے تھے ناشتہ کرنے کے لیے اور یہ مقام میں نے آپ کو دکھایا بھی تھا جس وقت ہم پہنچے تھے تو وہ کافی صبح کا ٹائم تھا تو اس کا منظر الگ تھا لیکن جب ہم یہاں بیٹھے رہے ناشتہ کیا اور ہم نے کافی وقت یہاں پر سپین کیا تو سورج نکل چکا ہے اور جو سورج کی روشنی ہے اور سورج کی جو شوائے ہیں وہ دیکھیں دریا پر پڑ رہی ہیں دریا کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ساتھ میں سائٹ جو سائٹوں پر جو یہ گرین گرین پہاڑ ہیں ساری گرینری ہے تو یہ بہت اچھا معلوم ہو رہا تھا اور یہ بہت اچھا لگ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ اس کو کیپچر کیوں نہ کیا جائے یہ سارے چیزیں آپ کو بھی دکھائی جائیں اور اب ہمارا وقتیں یہاں سے روانہ ہونے کا یہاں سے ہم جا رہے ہیں آگے کی طرف یعنی ہمیں آگے اور سفر بھی کرنا ہے ظاہر ہے تو اس لیے ہم ناشتے سے فارغ ہو گئے کچھ در یہاں پہ انجوائر کرنے کے بعد بیٹھنے کے بعد بہت ہمیں اچھا معلوم ہوا اور ہماری ساری تھکن جو راستے کی تھی وہ تقریباً اتر گئی تھی کیونکہ اتنے خوبصورت منظر دیکھ کے کسی کو تھکاوٹ کا احساس ہو ہی نہیں سکتا تو یہ پہاڑ اور یہ خوبصورتی دیکھ کر دل تو نہیں جا رہا تھا کہ یہاں سے اتنی جلدی جایا جائے لیکن ہمیں اور آگے سفر کرنا تھا اور ہمارے پاس ٹائم بھی کم تھا تو اس لئے ہم آگے کی طرف روانہ ہوئے یہ ہمارا راستہ ہے جسے ہم آگے جا رہے ہیں راستہ بھی آپ کو نہایتی خوبصورت نظر آ رہا ہوگا راستے میں بھی ہرے مطلب درخت لگے بیتے جگہ جگہ اور بہت سافتورہ راستہ تھا تھوڑا آگے جا کے جو ہم مقام آتا ہے ایک کیوائی کا مقام ہے یہاں سے بہت سارے راستے نکلتے ہیں کسی کو آگے جانا ہوتا ہے تو وہ شوگران کے لئے اوپر کی طرف جاتا ہے اور باقی لوگ جو سیدھے نہ جاتے ہیں وہ نکاگان کی طرف اور اس کے بعد ناران کی طرف جاتے ہیں یہ جگہ نہایتی خوبصورت تھی یہ آبشار ہے وارٹر فال ہے یہ یہاں پر اور یہاں پر جو پانی ہے وہ نہایتی تھنڈا ہے اور جہاں کے جو مقامی لوگ ہیں انہوں نے اس جگہ کو اور بھی زیادہ خوبصورت بنایا ہوا ہے یعنی جو یہ پانی بہ رہا ہے اتنی تیزی سے اس میں انہوں نے چار پائیاں لگائی ہوئی ہیں چیرز لگائی ہوئی ہیں جس پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں دیکھیں لوگ کافی سارے لوگ یہاں انجوائے کر رہے تھے راستے میں تھوڑی گرمی ہوئی تو جب یہاں پر ہم لوگ پہنچے تو یہاں پانی بہت تھنڈا تھا جب پاؤں اس پانی میں ڈالے تو بہت فریشنس کا احساس ہونے لگا اور بہت اچھا فیل ہونے لگا اور دیکھیں کتنا تیز پانی ہے شاید یہ برز جو بگلتی ہے پہاڑوں سے آتی ہے یہ اس کا پانی ہے اور بہت تھنڈک ہے اس پانی میں یعنی آپ بہت دیر تک اس پانی میں کھڑے نہیں رہ سکتے ہیں آپ کو تھوڑا آگے بڑھنا پڑتا ہے کیونکہ نہایت ہی تھنڈا پانی ہے یہ اور نہایت ہی خوبصورت جگہ ہے یہ بہت ہی اچھا مطلب یہاں پہ فیلنگ آ رہی تھی بہت اچھا فیل ہو رہا تھا اس کے علاوہ کافی لوگ یہاں پر ناشتہ بھی کر رہے تھے کچھ لوگ یہاں پر فیش بھی کھا رہے تھے پکوڑے وغیرہ بہت چیزیں ملتی ہیں یہاں پر یہاں کے مقامی لوگوں نے بہت ساری یہاں پر یہ دیکھیں اس طرح سے چار پائیاں لگائی ہوئی ہیں پانی کے اندر اور یہاں بیٹھ کے اس کو انجوائے کرتے ہیں لوگ بیٹھ کے دیکھیں کتنا تیز اور خوبصورت پانی ہے اور لوگ پتھروں پر بیٹھ کے بھی پکچرز بنا رہے ہوتے ہیں اور بہت انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اچھا دوسرے سائٹ پر بھی جو ہے وارٹر فول یعنی کہ آپ ہم اس سائٹ پر تھے دوسرے سائٹ یعنی روڈ درمیان میں آتا ہے اور اس کے بعد جو ہے ایک وارٹر فول یعنی کہ وائے کا دوسرے طرف بھی ہے جس کے لئے ہمیں سیڑنوں سے نیچے اترنا پڑتا ہے لیکن اس کی ویڈیو میں کیپچر نہیں کر سکی ہوں اور یہ میں نے اس طرح کی ویڈیو بنائی ہے امیدہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی thank you so much